چونکہ ایسی مسلسل آن ہے تو گاڑی کے ساتھ بھی ضرور نہیں کرنا چاہیے میں چار ہون سے اگ گاڑی کو آدھا پونا گھنٹہ ریسٹ دے دوں ابھی ہم انٹر گر گئے ہیں موٹر وے پہ ابھی تقریبا ملتان یہاں سے ساڑھے چار سو کلومیٹر کے قریب ہے اور پہلا جو بھی اچھا ریسٹ ایریا آئے گا تو میری کو کوشش ہے کہ وہاں پہ میں گاڑی کو بھی ریسٹ دوں موٹر وے پہ آنے کے بعد ایک بات مائن میں بار پر گوم رہی ہے کہ ایک دم وقت بدل گیا جذبات بدل گئے آپ کو یاد ہو گئے وہ میم ریٹرلی سپیکنگ کے ایسے لگ رہے جندت میں آگئے ہیں چوٹی روڈ کی ٹریفک اور ٹوٹے پوٹے روڈز کو دیکھ کے نا نیشنل ہائیوے کے اس کو اگر یہاں پہ دیکھیں تو باقری میں بہت زمین اسپان کا پر گا گیا اچھا چی ٹائم ہو رہا ہے دو بچکے چوبیس منٹ اور ایک سیکنڈ ریسٹ ایریہ آتا ہے اس پہ سکر سے جب آپ انتری کرتے ہیں ٹوارڈ ملکان تو یہاں پہ ابھی ہم نے ریسٹ لیا اچھا یہاں پہ وی آئی پی شاورز بھی ہیں آپ اگر پی کر کے لینا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ایک سیکٹیف واش رومز بھی ہیں نارمل واش رومز بہت اچھے ہیں یہ ایک یہاں پہ کیفے بناوا ہے سٹیلر کیفے سینڈویجز یہاں کے بہت اچھے ہیں اور یہ گو کا پیٹرول پمپ ہے یہ اس کا مینیو ہے ریٹس ان کے کافی ہائیں ہیں کلپ سینڈر سڈرن او سو گا بہتی بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ یہاں کا انٹرنل ویو ہے سکرلر کیفے گا سٹریٹ ہمارا پیزا آ چکا ہے ہمارا ہمارا سینڈویج ہم نے مانگایا تو اب ٹیسٹ کر کے بھی اتنے کیسا ہے تکس سے ہوں ٹ بچ کے چھے آلیس منٹ اور گاڑی چٹ چکی ہے 602 کلو میٹر سیکنڈ ری فیل جو کروایا تھا وہ ابھی تک آلماس ٹینک فول ہی ہے اور میں اس وقت کر رہا ہوں رحیم یار خان یعنی رحیم یار خان کی ابھی پاؤنڈریز میں انٹر ہو چکے ہیں اور تقریباً پینتالیس کلو میٹر آگے رحیم یار خان کا انٹر چینج ہے اچھا روڈ نہ بلکل سٹریٹ ہے کوئی کرو نہیں ہے کوئی رائٹ لیفٹ نہیں ہے مائنر سے کرو آتے ہیں لیکن وہ فیل نہیں ہوتے اور اوپر سے کرمی بھی اندر اسی ٹھنڈا چل رہا ہے اس سیچویشن میں آپ کو آتی ہے نین بہت زیادہ تیمپریچر آپ دیکھیں ٹھنٹی سیمان ہے اوٹسائیڈ اندر کا میں نے ٹوئنٹی تری پر سٹ کیا ہوا ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ نیند کافی آتی ہے نیند کو وائٹ کرنے کے لیے آپ چیونگ کم اور کوئی بھی ٹرنگ آپ اپنے ساتھ ضرور رکھیں وقفے وقفے سے وہ لیتے رہیں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے اچھا جی ہم اتر رہے ہیں رحیم یار خان ٹول پلازا پر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے عام بڑے مشہور ہیں کسی نے گفٹ دیا ہمیں عام کی بیٹیاں تو یہ ٹول پلازا سے اترتے ہی وہ بندہ کھڑا ہوگا لے کے وہ ریسیف کرنی ہے ساتھ ہی ہم واپس چٹ جائیں گے موٹروے پر اچھا جی سولہ یعنی چار بچ کے دو منٹ اور گاڑی ہماری چل چکی ہے چھ سو بیس کلومیٹر پیٹرول تھوڑا سا ہی کم ہوا ہے فل میں سے جو سیکنڈ ریفیل کروایا تھا عام لینے کے لئے میں ابھی رحیمیار خان انٹرچینج سے اترتا تھا عام کی بیٹیاں میں نے لے لی ہیں اور ماشاءاللہ بیٹیوں کو گاڑی میں رکھتے ہی خوشبو پوری گاڑی میں مزیدار قسم کی خوشبو پھیل گئی ہے اور ابھی میں واپس موٹروے پر چڑھ گیا ہوں اور ابھی ہم واپس اپنے سفر کو روان ہو گئے ہیں اسلام آباد کی طرف ابھی ملتان تقریباً میں نہیں رہا لیکن میں خواہد سو ڈیٹھ سو کلیمیٹر رہتا ہوگا ابھی کوئی ووڑ آئے میں پڑھ کے بتا رہتا ہوں کتنے کلیمیٹر ہیں انشاءاللہ امید ہے اگر سو ڈیٹھ سو ہے تو چھ بجے تک ہم ملتان پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی یہ موٹروے بلکل سٹیٹ سیدھی جا رہی ہے جہاں تک بھی آپ کی نظر جائے گی بلکل سٹیٹ ہے ایسے موٹروے پر نیند بہت آتی ہے نیند کا جگار میں نے آپ کو بتا دی ہے اچیونگ کم موٹرنگ سو اگرہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں جس سے آپ کو نیند آنا کم ہو جائے گی شدد اپنے آپ کو انگیج رکھیں جہاں بھی ذرا سی بھی آپ کو فیل ہو کہ نیند آ رہی ہے تو اپنے آپ کو گاڑی روک کے فریش کریں رسک بلکل نہ لیں اب یہ دیکھیں جہاں تک بھی نظر جائے گی سٹیٹ بس موٹروے یہ دیکھیں جی یہ عام ہے یہ پیٹیاں پچھے جگہ نہیں تھی میں نے آکے رکھ لیا ہم پہنچ چکے ہیں راجنپور یہ یہاں کے دنبے بڑے مشہور ہے راجنپوری دنبے وہ لبے کانوالے ہوتے ہیں میرا ہلز ہے یہ اس کا ٹول بلازر نیچے ہے یہ آپ نظر آر ہو گیا یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے ایکسٹ ہے راجنپور اور سائر پیر اچھا جی ہم بہاورپور پہنچ چکے ہیں اور ٹائم جو ہے وہ ہو رہا ہے پانچ بچ کے دو منٹ گاڑی چل چکی ہے سات سو چالیس کلومیٹر پیٹرول کی کنڈیشن یہ ہے ابھی ہاف سے کافی اوپر ہے ٹیمپریچر آؤٹسائیڈ 36 ہے سفر اچھا گزر رہا ہے ہمارا اور موسم اب کنٹرول ہو رہا ہے دوپہر میں بہت گرمی تھی کاری کے اندہ تو اس ہی چل رہا تھا باہر جو ہے تو کافی گرمی تھی بہاورپور ہے اس کے بعد ملتان ہے ملتان تقریباً ایٹی کلومیٹر رہ گیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ پونے چھے بجے تک ہم ملتان پہنچ جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہم ملتان کتنے بجے تک پہنچتے ہیں میرے اندازے کے مطابق پونے چھے پہنچیں گے اب ہم پہنچ بچ کے تین منٹ ہو رہے ہیں سو لیٹس سی کہ کتنے بجے ہم ملتان پہنچتے ہیں ملتان پہنچتے ہیں اچھے چھے ٹائم ہو رہا ہے پانچ بچ کے چواریس منٹ اور گاڑی چل چکی ہے آٹھ سو بارہ کلومیٹر یہ ایک سکی نوٹ سو بارہ کلومیٹر میں رکھا ہوں ملتان یہاں سے پانچ کلومیٹر آگے ملتان انٹرچینج ہے اس سے پہلے یہ ریسٹ ایری ہے سرویسز یہاں کی بہت اچھی ہے میں پہلے بھی یوز کر چکا ہوں یہاں میں بھی رکھا ہوں سٹاپ کرنے کے لیے چائے شاہ پینے کے لیے ریسٹرانٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ سٹاپ ہے یہ کافی بڑا ہے یہاں پہ مسجد بھی دو تین جگہ پہ بنی ہوئی ہے سٹور وغیرہ بھی جو ہے کافی اچھے چائے بڑی سٹرانگ تھی یہ فیون پاپ پہ پی ایسو کا یہ بچوں کے لیے جولے بھی ہیں یہاں پہ اور یعنی یہاں پہ اگر آپ فیملی کے ساتھ سٹاپ کرتے ہیں تو یہ ورت رکھتا ہے ٹائم ہو رہا ہے چھے بچ کے سترہ منٹ اور پہلا بھی بتا ہے جیسے کہ گاڑی چل چکی ہے آٹھ سو بارہ کلومیٹر ہم ملتان سپانچ کلومیٹر ملتان کا سرویس سیریہ ہے پہلے وہاں رکے تھے تقریباً پینتیس منٹ کا ہم نے یہاں پہ سٹاپ لیا اور اب ہم دوبارہ واپس اپنے سفر بینٹینیو کر رہے ہیں ٹوارڈ اسلام آباد تو چلیں ساتھ رہی گا ابھی ملتان انٹرچینج کروس کروں گا پھر اس کے بعد فیصل آباد وغیرہ کو کروس کر کے پنڈی بھٹیاں ہم نے پہنچنا ہے سو لیٹس سی کہ اپنا ٹارگٹ جو اچیف کرنا ہے وہ پنڈی بھٹیاں کا ہے چھے اٹھارہ ہیں دیکھتے ہیں کتنے بچے ہم پنڈی بھٹیاں پہنچتے ہیں اب میں ایم فائف پہ ہوں اور ایم فائف یہاں سے چند کلومیٹر آگے ایم فائف ختم ہو جائے گا اور وہاں سے ایم فور سٹارٹ ہو جائے گا یہ ایم فور پنڈی بھٹیاں تک چلے گا پنڈی بھٹیاں پہنچ کے پھر ایم ٹو ہو جائے گا موسیقی ٹائم اور ایم چھے بچ کے پچیس منٹ اور گاڑی چل چکی ہے آٹھ سو تہیس کلومیٹر فیور کی پوزیشن یہ ہے آپ سے اوپر ہی ہے اور فائنلی ہم ملتان یہ ملتان پہنچ چکے ہیں اب یہاں پہ ایم فائف اختتام ہوتا ہے اور ایم فور سٹارٹ ہو جائے گا یہ ایم فور جو ہے ملتان سے سٹارٹ ہو کر پنڈی بھٹیاں پہ جا کے یہ اینڈ ہوگا تو یہ سفر تقریباً تین سو کے لگ بھٹ ہوگا تین سو کلومیٹرے ابھی تو ساڑھے چھے ہو رہے ہیں ہم کتنے بجے ملتان پہنچنے ہیں ہم کتنے بجے پینڈی بھٹیاں پہنچتے ہیں اچھا جی ملتان ٹول بلازا میں نے کروس کر لی ہے اب میں ایم فائف سے ایم فور سوچ کر چکا ہوں یہ ایم فور ہے یہاں پہ دو تین چیزوں کا فرق آگیا ہے ایک تو ایم فائف سے ایم فور پہ سوچ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کا جو فرق پڑتا ہے وہ ہے آپ کی سپیڈ لیمٹ ایم فائف پہ سپیڈ لیمٹ 120 کلومیٹر پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ 100 کلومیٹر پہ آ رہا ہے یعنی 120 کی سپیڈ سے آپ سو پہ آگئے ہیں پلس وہاں پہ 6 لین 3 لین ایچ سائٹ سے یہاں پہ 4 لین ٹوٹل ہے 2 لین ایچ سائٹ پہ آپ آ جاتے ہیں موٹروے کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور ٹول ٹیکس کی اگر میں بات کروں تو کراچی سے ٹول ٹیکس بنتا ہے ملتان ٹول بلازے تک 670 روپے 670 میں چونکہ رہیم یار خان اترا تھا تو میں نے 300 وہاں پہ کیے تھے اور اسی ٹول بلازے سے دوبارہ میں انٹر ہوا اور یہاں اترا تو 370 میں نے یہاں پہ کیے تو ٹوٹل اگر آپ وہاں سے ڈائریک کراچی سے سکھر سے ٹول بلازے سے انٹر کر کے ملتان پہ آپ یہاں پہ اترتے ہیں تو 670 روپیز آپ نے پہ کرنے ہوں گے باقی 630 ہو گئے ہیں ساڑھے چھے بچ گئے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پنڈی بھٹیاں کتنے وجہ پہنچتے ہیں اور اس روٹ پہ خانے وال ہے میجر سٹیز میں آتا ہے فیصلہ باد ہے اور خیرپور ہے اس طرح کچھ سٹیز آتے ہیں ہم ان کو کراس کر کے پنڈی بھٹیاں پہنچیں گے سو لیٹس سی کتنے وجہ پہنچتے ہیں اچھے خانے وال کراس کر رہے ہیں اس وقت ہم یہ خانے وال کا انٹرچیج ہے اور 876 کلی میٹر گاڑی چل چکی ہے سات بجرے پورے ہمیں اس وقت پورے پارہ گھنٹے ہو گئے ہیں سفر سٹارٹ کیا ہوئے کی اچھا جب آپ کراچی سے آ رہے ہونا ہے اس روڈ پہ یہ ایم فور جو ہے جو کی ٹو لین ہے یہاں پہ اکثر کچھ لوگ غلطی کر دیتے ہیں غلطی یہ کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے جنکشن ہے جہاں سے دو راستے سیپریٹ ہوتے ہیں ایک جاتا ہے لاہور کو اور ایک جاتا ہے اسلام آباد کو لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگوں کو بتا نہیں ہوتا بورٹ کوئی بڑھ نہیں سکتا چونکہ جلد بازی ہوتی ہے اور کچھ لوگ سیدھا اسی روڈ پہ سیدھا نکل جاتے ہیں دو اٹ لاہور تو وہ ایک جنکشن آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کچھ دیر میں آنے والا ہے تو میں آپ کو ہائلائٹ کروں گا کیونکہ وہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کیونکہ اگر آپ وہاں سے غلط ہو گئے تو پھر بہت لمبا آپ کو کٹ پڑتا ہے اچھا جی ٹائم ہو رہا ہے سات بچ کے انیس منٹ اور گاڑی جل چکی ہے نو سو نو کلومیٹر اور میں اس وقت ہوں چک عبد الحکیم انٹرچینج کے پاس اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ چک عبد الحکیم یہ دیکھیں یہاں سے آپ لیفٹ ہو گئے ٹورڈ لاہور ہو جائیں گے لاہور کو یہ رستہ بھی جاتا ہے آگے سے ایک اور جنکشن بھی ہے وہاں سے بھی لاہور کو رستہ جاتا ہے اچھا جی یہ وہ جنکشن آنے والا ہے جے میں نے آپ سے کہا سے جہاں لوگ غلطی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں فیصلہ بات سیدھا اسلامبات سیدھا لاہور رائٹ دیکھیں بار بار انہوں نے سائنوٹ میں سیاہ ہوں تھے ٹورڈ لیکن لوگ غلطی کر داتے ہیں پھر یہ تھرڈ بورڈ ہے اسلامبات فیصلہ آپ سیدھا لاہور رائٹ فیصلہ بات اب اسلامبات ihρη سیاہ گے ہمیں یہاں سے اللہ 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 حضرت ہے یہ دیکھیں یہ جنکشن ہے یہ انٹرچنج ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں سے خطر نہیں کرنی یہ دیکھیں رائٹ پر لاہور ہے سیدھا اسلام آباد ہے آپ یہ رائٹو گاڑی جاری ہے یہ لاہور جاری ہے ٹیک ہے اور اس کو ایم تھری کہتے ہیں جس میں میں جا رہا ہوں یہ اسلام آباد اور اس کو ایم فور کہتے ہیں ایم تھری وہ لاہور چلی گئی یہ ایم فور ہے اچھا جی میں شور پورٹ کراس کر رہا ہوں اور مجھ سے ایک گلتی ہستے میں یہ ہو گئی کہ میں نے فیول نہیں ڈلوایا میں نے ریفیولنگ کرنی تھی جہاں لاسٹرم ملتان کے سٹاپ پر ہو گئی ترا یہ بھی بھی دیکھیں آف ٹینک سے آدھا ہوا چکا ہے تقریبا رینج مجھے بتا رہا ہے 155 کلومیٹر اور یہاں سے ملتان بھی تقریبا 1445 کلومیٹر ہے اس سے آگے پنڈی بھٹیاں ہے پنڈی بھٹیاں سے آگے پھر سیحال موڈ ہے وہاں پہ پیٹرول پامپ آتا ہے اس کے علاوہ موٹروے پہ کوئی پیٹرول پامپ نہیں آتا لاسٹ جو آتا ہے وہ ملتان پہ آتا ہے ملتان سے آپ لوگوں نے لاسپینڈل والن ہے کیونکہ پھر آپ کو میرا کے علاوہ اور کئی نہیں ملتا سیحال موڈ کے علاوہ تو ابھی میں جا رہا ہوں سورپورٹونی سائٹ سے اور دیکھتے ہیں لیٹس ہو فور دی بیسٹ اگر تو موٹروے پہ کوئی پامپ ہے یہاں پہ نہ سرویس ایریہ دیاں میں ہیں پیٹرول پامپ ہیں لیکن وہ ورکنگ میں نہیں ہیں اس پہ موٹروے پہ ایم فور پہ اگر تو مجھے میری رینج تھوڑی سی رہ گئی چالیس پچاس کلومیٹر پیٹرول پامپ اس وقت تک نہ آیا سو مجھے کسی نہ کسی انٹرچینج سے اگزٹ کرنا پڑے گا ری فیولنگ کے لیے سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اوپ فور دی بیسٹ آچھا جی آخر کار مجھے فیصلہ باد سے اترنا پڑا یہ رائیٹ آپ انٹرکٹول پلازر سے اتریں گے رائیٹ فیصلہ باد ہے لیفٹ ہمین پور ہے ہمین پور اترتے یہ سامنے پیٹرول پامپ ہے یہاں سے میں ری فیول کر آکے دوبارہ چڑھ جاؤں گا موٹروے پہ دس لیٹر پیٹرول میں یہاں سے ڈلواروں یہ میرے سامنے پہنچا دے گا انشاءاللہ یہ دس لیٹر اچھا جی آٹھ بچ کے تریالیس منٹ گاڑی میری ابھی تک چل چکی ہے ایک ہزار بےالیس اور پیٹرول میں نے ابھی ڈلوار لیا ہے میں نے دس لیٹر پیٹرول جسٹ ڈلوائے رینج ٹو سکسٹی فائف کی بتا رہا ہے تو یہ فیصلہ باد سے آپ اتریں گے نا فیصلہ باد ٹول پلازہ سے تو رائٹ سائیڈ پہ فیصلہ باد سٹی کو رستے جاتا ہے اور لیٹ سائیڈ پہ موٹروے کو جاتا ہے امین پور کو یہ سامنے دیکھیں یہ ٹول پلازہ ہے اور یہ میں اس وقت پمپ میں کھڑا ہو کی ویڈیو بنا رہا ہوں مطلب آپ کہہ دیں ہنڈرڈ میٹر پہ ہی ہے کمپنی کا پمپ نہیں ہے جیسے پی اے سو شیل یا کوئی اس طرح کی بڑی کمپنی نہیں ہے کوئی نارمل سی کوئی جے آئی ڈبل اینڈ جن کے نام سے ایک پیٹرول پمپ ہے تو یہ پیٹرولس کا مجھا ہی لگتا کہ اچھا ہوگا تو مجھے امید ہے میں اس دس لیٹر میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا تو اسلام آباد اپنے گھر کے قریب سے ہی میں فل کر رہا ہوں گا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچاتا ہے اگر کئی رستے میں کم ہوا تو چلیں اتنا ہوگا کہ رینج تک مجھے پہنچا دے گا پھر آگے اور میٹل والوں گا سو لیٹس ہی کیا ہوتا ہے یہ جی امین پور انٹرچینج ہے اور فیصلہ باد انٹرچینج بھی اس کو کہتے ہیں یہ میں واپس اس پیج ہوئے تو ابھی چڑھ رہا ہوں ٹائم میں آپ کو دوبارہ بھی دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں انٹر کر رہا ہوں سو ابھی فیصلہ باد ایم فور پہ میں انٹر کر گیا ہوں اب آگے جو ہے تقریبا میرے خواہد ہے ہنڈر کلومیٹر پہ پینڈی بھٹیاں ہیں سو دیکھتے ہیں پونے نو کا ٹائم میں ہم پینڈی بھٹیاں کتے بجے پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایم ٹو پہ سوچ کریں گے اور اس کے بعد کا جو رستہ ہوگا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اچھا جی میں پہنچ چکا ہوں ایم فور کا جو انڈ ہے وہ ٹول بلازا ہے یہ ٹول بلازا بیس سے بند ہے اب پینڈی بھٹیاں سے جب ٹورز کراچی کی طرف جاتے ہیں تو پہلا ٹول بلازا ہی آتا ہے اور اس کا نام ہے فیصلہ باد ملتان موٹر وے اس ٹول بلازا بھی ہوتا کوئی نہیں ہے جس ٹول بلازا بناوا ہے لیکن ٹکٹ وغیرہ یہ پیمنٹ نہیں ہوتی آپ اگر سکھر کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ نے اسلام آباد ہی پیمنٹ کرنی ہے اسلام آباد اللہ ٹول بلازا پہ پلس دوسری چیز یہ بتاتا چلوں کہ رستے میں میں نے پندرہ منٹ کی بریک لی تھی ایک امرجنسی بریک تھی اور وہ میں ریکارڈ نہیں کر پایا سو ابھی ہم آن دے وے ہیں میں آپ کو ٹائم بھی دکھا دیتا ہوں اکیس ستائیس مطلب نو بچ کے ستائیس منٹ ہو رہے ہیں اور میری گاڑی اب تک یارہ سو تین کلومیٹر چل چکی ہے پیٹرول میں نے جو تس ٹیٹر اپی ڈلوایا تھا اس کی یہ کنڈیشن ہے ابھی ایم فور سے میں سوچ کرنے والا ہوں ایم ٹو پہ یعنی جو فیصلہ باد ملتان کی موٹر وے وہ ختم ہو گئی اور میں ابھی سوچ کروں گا اسلام آباد لاہور والی موٹر وے اسلام آباد تقریباً دو سو پندرہ کلومیٹر رہ گیا ہے یہاں سے آپ دیکھیں سیدھا جائیں گے تو لاہور شیخ خبورہ وغیرہ ہے ایم فور ہم نے یہاں سے لیفٹ ہو لینا ہے اسلام آباد لاہور والی موٹر وے پہ لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ 236 کلومیٹرز یہ لاہور اور اسلام آباد بینڈی برٹی ہاں یہاں اس طرح بینڈی برٹی ہاں finally now we are on M2 اسلام آباد لاہور موٹر وے کچھ چیزیں واپس جو ہے وہ ریزیوم ہو گئی ہیں جیسے کہ 3 lane motorway start ہو گئی ہے اور speed limit بھی 120 ہو گئی ہے M4 پہ 100 تھی یہاں 120 تبارہ ہو گئی ہے 2 lane تھا یہاں پہ 3 lane ہو گئی ہے اب یہاں سے میرا face toward اسلام آباد ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ میں تقریباً دو گھنٹے میں اسلام آباد ہوں گا ابھی ساڑھے نو بج رہے ہیں ساڑھے کیارہ بجے تک اسلام آباد پہنچا ہوں گا سو لیٹس سی کہ اسلام آباد کتنے ٹائم میں پہنچتا ہوں پلس جو میرا فیول ہے میں نے دس ٹیٹرل ہوئے تھا میرے اندازے کے مطابق اس کو مجھے پہنچا دینا چاہیے اسلام آباد تک لیکن اگر نہ پہنچایا تو راستے میں چکری انٹرچینج آتا ہے میں وہاں پہ اس کو دوبارہ ریفیول کرواؤں گا میں فولی اس لیے نہیں کروا رہا میں فول ہی کرواتا ہوں آپ لوگوں کو بتائی ہوگا لیکن میں فولی اس لیے نہیں کروا رہا تاکہ آپ لوگوں کو ایکزیکٹ میری ایوریج پتہ چلے رہا کتنے لیٹر کنزیوم کی ہے میری گاڑی نے اچھا جی نو بچ کے چالیس فینٹر ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں بجرات بجرات کراس کر رہا ہوں سوری میرے گاڑی کا شوشہ بہت کر گندہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا میں نے وائپر چلایا تو اور گندہ ہو گیا یہ ابھی کسی پمپ ہے میں روک اس کو ساتھ شاید میں ابھی کلین کروا لوں اور گاڑی میری ابھی تک چل چکی ہے یارہ سو پچیس کلومیٹر پیٹرول وہی ہے اور ہم ابھی یہ سیحال کا قیام ہوتا ہم ہے سیحال موڈ اس کو کہتے ہیں یہ ریسٹ ایریا ہے بہت بڑا اور اس کے فرن پار ہی پھر بجرات گئے ہم پہنچ چکے ہیں کلر کاہر اور مجھے چھوٹی سیک بریک پر لینی پڑ گئی تھی پڑ گئی تھی آتے ہوئے تو میں اکیلا تھا میں نے بریکس نہیں لی بریک کا ٹائم تھا دو تین جگہ جو میں رکھا تھا اس کا ٹائم نکال کے ساڑھے تیرہ گھنٹے میں کراچی پہنچ گیا تھا موسیقی 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 گاڑی کی ایوریج تھی چودہ اشاری آٹھ اور یہ فائنڈلی میں اسلام آباد ٹول پلازا پہنچ چکا ہوں الحمدللہ ہم اپنے شہر پہنچ چکے ہیں سفر کافی اچھا رہا جس نے میرا اسلام آباد ٹو کراچی کا بلوگ نہیں دیکھا وہ آپ بلوگ پہلے جا کے دیکھیں میں لیکن نیچے شیئر بھی کر دوں گا اس کے مطابق ساڑھے تیرہ گھنٹے میں میں اسلام آباد سے کراچی پہنچا تھا اچھا جی میں ابھی ٹول پلازا ایگزٹ کر کے اسلام آباد شہر کے اندر انٹر ہو گیا ہوں اور فیول کتنا لگا تقریباً نائنٹی ٹو لیٹر لگا ہے میں گھر پہنچ کے اس کی ایگزیک کیلکلیشن کر کے یہ جو میں بول رہا ہوں اس کے ساتھ ہی میں اٹیچ کر دوں گا اور ٹول ٹیکس کتنا لگا یہ بھی میں اٹیچ کر دوں گا اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی کر دوں گا لیکن ایک بڑی ایک ایمپورٹنٹ سی بات ہے جو میں آپ سب کی توجہ ملانا چاہوں گا میں چونکہ کراچی سے نکلا تھا تو میرے پاس 20-25 ہزار پائے کیش کی فارم میں تھا جو رستے میں میں نے ایک دو جگہ شاپنگ وگرہ کر لی تھی اور مضب کچھ چیزیں وگرہ میں نے رستے میں کھانا شانا ہم نے کھا لیا تو چونکہ پیٹرول جو ہے تو میں کارٹ سے ہی فیول کرواتا ہوں ایک جگہ پہ ہم نے موٹروے پہ کھانا کھایا اور اس کا بل بنا تو اس کو میں نے پانچ پچ ہزار کے دو نوٹ دیئے تو ایک نوٹ میں سے کوئی پینتیس سو روپے اس نے مجھے واپس کر دیتے ساڑھے چھ ہزار کا بل بنا تھا تو وہ جو اس نے مجھے نوٹ واپس کیے وہ نوٹ نکلی تھے مجھے نہیں سمجھ جائی میں نے اس وقت لے کے پرس میں رکھ لیے اور میں اب یہاں پہ جب ایکزٹ کر رہا تھا میری گاڑی میں ای ٹیک سسٹم لگا ہوا ہے میرے ای ٹیک پہ یہاں پہ میں جب اسلام آباد پہنچا تو انہوں نے کہا ای ٹیک سسٹم کسی وجہ سے اس سسٹم ڈاؤن ہے کام نہیں کر رہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مستن نہیں مجھ سے کیش لے لیں میں نے کیش دیا انہوں نے کہا یہ نوٹ آپ کا جالی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں چونکہ میں لائن میں تھا میرے پیشے کافی گاڑیاں ہوگی تو میں نے ان سے کہا آپ جب میں رکا تھا تو بیریئر اوپن تھا میں جانا چاہتا تو میں جا بھی سکتا تھا لیکن جب میں انہوں نے کہا کہ نوٹ نکلی انہوں نے بیریئر کلوز کر دیا انہوں نے کہا اب آپ اسی واپس اسی رستے میں سے بیک جائیں گے انہوں نے اپنے گاڑ کو بولایا اور گاڑیاں انہوں نے پیچھتے جو لگی تھی ان کو پیچھے کرتے کرتے تقریباً پندرہ بیس منٹ ویسٹ کی ہے ہمارے بھی اور ان لوگوں بیچاروں کو بھی ان کو بھی ریورس کر آیا گیا اس کے بعد جو ہے تو ہم مجھ ریورس کروا کے پیچھے کیا گیا میرے ساتھ فیملی تھی میں نے ان کو بتایا میرے ساتھ فیملی ہے اور چونکہ میرے پاس ای ٹیک میں بیلنس بھی موجود ہے یہ تو آپ لوگ کی غلطی ہے کہ ای ٹیک نہیں چل رہا یا تو آپ اس میں سے کٹیں یا آپ چونکہ میرے پاس کیچ تھا وہ نکلی نکل آیا ہے تو آپ الٹرنیٹ یہ ہے اس کا کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں مجھے کوئی اکاؤنٹ نمبر دے دیں گورمنٹ کا اکاؤنٹ نمبر دے دیں یا کسی اس طرح جو ریسپانسیبل ہو مین اتھارٹیز میں سے میں اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں اور مجھ سے جانے دیں میرے ساتھ فیملی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کوئی کوپریٹ نہیں کر سکتے تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا کہ میں یہاں کھڑا رہا ہوں کی طرف سے نمائندے ہو آپ موٹر وے پولیس کی طرف سے ہو آپ دونوں کھڑے ہو تو میں نے کہا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کسی طرح سے اس مسئلے کا حل نکالیں میں اتنی قیمتی گاڑی لے کے آیا ہوں میرے ساتھ فیملی ہے اور میں میرے پاس اکاؤنٹ میں بھی پیسے موجود ہیں میں آپ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ریڈی ہوں ای ٹیگ میں ہے ای ٹیگ آپ کے اینڈ سے مسئلہ ہے میرے اینڈ سے نہیں ہے تو اب اس مسئلے کا حل نکالا جائے بہرحال لمبی بات ہے اس کا حل یہ نکلا کہ میں نے ایک موٹر وے پہ کسی گاڑی والے کو اشارہ کیا جب ٹول پلازے پہ گاڑیاں رک رہی تھی میں نے اس کو رکا اور اس سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ فیملی ہے میں آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں کیش ٹرانسفر کرتا ہوں آپ مجھے کیش کی فارم میں یہاں پہ دے دیں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو اللہ بھلا کرے ان بندے کا انہوں نے مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا میں نے ان کو پیسے ٹرانسفر کی اور ان سے کیش لے کے میں نے ان کو دے کے میں ایکزٹ ہوا ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے کیا کمنٹس ہیں اس کے بارے میں مجھے کیا ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف چونکہ میری تو سوچ سمجھ سے باہر ہوگی یہ بات کہ مطلب اس حد تک یہ لوگ گر سکتے ہیں اس حد تک یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موٹر وے پہ چلتے ہیں تو ہم سیف ہیں ہم سکیور ہیں لیکن ہم تو بالکل سیف نہیں ہیں تو لٹے رے بیٹھے ہیں موٹر وے پہ کسی قسم کبھی انسیدنٹ ہوتا ہے کوئی فراود ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے سو موٹر وے پولیس is there to help you out and the motorway police is responsible for all the stuff and all the things in the premises happen to you لائک دیکھیں آپ امیجن کریں کہ رات کے اتنے لیٹ اور میں آپ فیملی کے ساتھ کراچی سے سفر کر کے آ رہے ہیں اور میں آگے میرے ای ٹیک میں کافی بیلنس ہے ای ٹیک کام نہیں کر رہا یہ موٹر وے پولیس کی طرف سے ایشو ہے میرا ایشو نہیں ہے اس کے باوجود میں کیش میرے پاس پڑا تھا میں نے کیش دیا وہ نوٹ مجھے کھانے کے دوران جو مجھے ریٹرن آیا اس میں نکلی جالی نوٹ ثما دیئے گئے وہ بھی میرا ایشو نہیں تھا الفونچولیٹی میرے ساتھ ہو گیا مس ہے ان دونوں کے بات آپ کو چاہیے تھے کہ آپ کوپریٹ کریں آپ چیک کریں بیلنس میرا ہے آپ مجھے جانے دیں اگر آپ کا کام نہیں کر رہا دیر مسٹ بھی آپشن لیکن انہوں نے کوپریٹ نہیں کیا انہوں نے زلیل کر آیا پیچھے کر آ کے ٹائم بھی ویسٹ کیا بھیس بھی کرتا ہے کبھی ایک کے پاس بیجے کبھی دوسرے کے پاس دونوں آپشن نہیں ہوئی میں ان کو تھرڈ آپشن دے رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایکاؤنٹ نمبر دے دیں کسی آفیشل بندے کا ایکاؤنٹ دے دیں کوئی گورنمنٹ کا ایکاؤنٹ دے دیں تاکہ میں اس میں ٹرانسفر کر دوں اور آپ کو سکرین شوٹ شیئر کر دوں مجھے جانے دیں انہوں نے کہا نہیں جی آپ یہاں بیٹھے رہے ہیں آپ جب تک پیسے نہیں دیں گے آپ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے پیشہ کہ آپ صبح ہو جائے آپ صبح کسی سے منگوانے تو میں نے کہا میں یہ ساری رات ویٹ کروں فیملی کے ساتھ گاڑی میں نے کہا ہاں کر لیں مجھے سمجھ آگی میں نے کہا یہ illiterate سٹاف ہائر کیا ہوا ہے موٹروے پولیس نے سو میں نے میں اس پہ میرا بڑا دل کر رہا ہے میں اس پہ بات کروں لیکن میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا سو کٹ لانگ سٹوری شارٹ میں نے موٹروے پہ ٹول پلازا پہ کھڑے ہوکے میں نے ایک نارمل شہری کو انڈیکیٹ کیا انہوں نے گاڑی رکی میں نے ان سے ریکویسٹ کر کے ان کے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے ٹرانسفر کیے پھر میں نے ان سے کیش کی فارم میں پیسے لے کے موٹروے ٹول پلازا والوں کو دیئے اس کے بعد انہوں نے میرے جانے دیا خیر میں سفر کی اگر بات کروں اوبرال میرا سفر بہت اچھا رہا ماشاء اللہ اسلامہ کراچی سے اسلام آباد کا تک کا پورا سفر اچھا رہا اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کافی اچھا لگا ہوگا انجائی کی ہوگا میرے ساتھ اور کوئی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو مجھے ہائی لائٹ کریں کوئی چیز بری لگی ہو تو اس کے لیے ام سوری اور کوئی اچھا لگا ہو اگر آپ کو ذرا سے بھی سب سے پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ میرے مزید ٹریور لگز بھی آپ تک پہنچیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ thank you so much کوئی چیز اگر آپ کو سمجھنا ہی ہو یا کوئی چیز آپ کو مائن میں confusion create کر رہی ہو so feel free to direct message اور comment میں انشاءاللہ آپ کو reply دوں گا thank you so much